اگر آپ کو کس نے کہا ہے کہ فرشتے بڑے نیک ہیں اس لیے کہ وہ نظام جبر کے تحقیتات کر رہے ہیں آپ کا جسم بھی نظام جبر کے تحقیتات کر رہا ہے آپ کا آنا بھی نظام جبر کے تحقیتات کر رہا ہے آپ کا جانا بھی نظام جبر کے تحت ہے یہ بار بار اس طرح کی باتیں آپ کی بنمجدوری ہے اور دس دنوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں آپ کا جانا بھی نظام جبر کے طیعت ہے جب وہ بھیجے گا آنا پڑے گا جب وہ بنائے گا جانا پڑے گا نہ آنے میں 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 آن کسی کو یہودی کے گھر میں بھیجے تو وہاں جانا پڑے گا کسی کو یہودی کے گھر میں بھیجے کسی کو مسلمان کے گھر میں بھیجے اور کسی کو اپنے گھر میں بھیجے ناری ڈالی مسلح اللہ آپ کو ساتھ مستدند ہوگا آمی پڑے گا جانا پڑے گا وہاں پہ بھی آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں مرضی جانو کو بیٹھے گا بات کے مرضی میں بہت زیادہ چونکہ پہلی مجلس ہے باتیں تو ہے مجلس میں آرہی ہیں وہ تاکھیلان ہیں انسانوں آتھا یہ انسان مر کیوں نہیں جاتا کس کدر انکار ہی خدا بندی کرتا سوچتا نہیں کس چیز سے اسے تخلیق کیا گیا اپنی ابتداء کو نہیں دیکھتا اس کی حقیقت کیا ہے ابتداء کو دیکھ میں نطفت الخالق تیری ابتداء یہ ہے کہ اکیم سا نطفہ ہے جس سے تجھے تخلیق دیا گیا پھر جیسے اس نے کہا تمہاری شکل بنا دی تم کچھ نہیں کر سکے تمہاری شکل بھی اس نے بنائی اداء میں جب تھا تمہیں ویسی شکل لے کے آنا پڑا سمہ سبیدہ یسارا سمہ آماتہ حفاق برا سمہ آماتہ حفاق برا پھر ان کو جب جاہے گا موت دے دے گا جب جاہے گا قبر میں لے جائے گا اے انسان مور کا تیری ابتداء بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے تیری انتہا بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے ابتداء میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکا انتہا میں بھی تو اپنی مرضی نہیں کر سکا انتہا بھی اس کے دائرہ اختیار میں انتہا بھی اس کے دائرہ اختیار میں تو ابتداء میں بھی مجبور ہے انتہا میں بھی مجبور ہے وہاں پہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکا وہاں پہ بھی اپنی مرضی نہیں کر سکا درمیان میں راستہ تھا جو تمہارے اختیار میں دیا دیا کب اتدا پہ بھی اپنے قبضہ قدرت میں رکھا انتہا پہ بھی اپنے قبضہ قدرت میں رکھا وہاں کبھی تم اپنی مرضی نہ کر سکے انتہا میں بھی تم اپنی مرضی نہ کر سکے درمیان میں راستہ تمہارے اختیار میں دیا تاکہ یہ دیکھے کہ تم اپنی مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کے تابع رہتے ہو یا نہیں آشاءاللہ ہر طرف سے مجبور چاند دنوں کا راستہ اور راستے پر سفر کرنے والا اتنا آگڑ جائے کہ اس کے مقابلے پر خدا بن بیٹھے اس کے مقابلے پر نافرمانی کرنا شروع کر دے اس کے مقابلے پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے میں نہیں کہہ رہا مولا علی فرماتے ہیں مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا گزرنے کے لیے بنائی گئی تھی رہنے کے لیے بنائی نہیں گئی یہ پکے دیرے لگا کے نہ بیٹھ لائیں علی فرماتے ہیں گزرگاہ ہے علی فرماتے ہیں سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے چھت پہ چڑنا ہے یہ راستہ ہے جس کو تیہ کر کے اگلے جہاں میں جانا ہے وہ بندہ آقل مانگ نہیں ہوتا جو سیڑھی پہ بیٹھا رہے جس کا حدف اور مقصد کیا ہو کہ مجھے آخرت ہے جمعیت میں آتے ہی جا رہے ہیں یہ علی کیوں فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ حدف دنیا نہیں تھا حدف جو ہے وہ آخرت تھا حدف جو ہے وہ اگلا جہاں تھا ہم نے کتنی تجاری کی رب کعبہ کی قسم کسی جس سکت میں آئے جانا آئے کربتہ میں ہر کوئی اپنی جان دے رہے پہ آمادہ کی حسین کے ساتھ یہ ایسے تھے کہ جنہیں اس بات کی سمٹ تھی کہ یہ دنیا اصل نہیں اور کبھلا کے میدان میں ہاں کوئی اس تیاری میں تھا کہ کب ہم اپنی جان کو نسار کریں اور اس کی اتداء کی تیاری اٹھائیس رجب کو اس وقت ہوئی کہ جب حسین کو دربارِ ولید میں بلایا تھا انشاءاللہ کوشش کا بیوائیس پہ تفصیلی گفتگو کروں لیکن آج تو صرف اتنا سا عرض کرنا ہے کہ جب دربارِ ولید سے مولا نکلے ہیں نا دو سخصیتیں ایسی تھیں تاریخ کہتی ہے کہ حضرتِ عباس کی عادت تھی کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے نا تو سر اٹھا کے فخر سے چلا کرتے تھے اور مولا حسین کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو سر جھکا کے چلا کرتے تھے لیکن جب دربارِ ولید سے نکلے ہیں تو مزاج بدل گیا ہے حسین حسرت بری نکاح سے کبھی اس دیمار کو دیکھتے ہیں کبھی اس دیمار کو دیکھتے ہیں مدینے کی گلیوں حسین اب تمہیں دیکھ رہا ہے پتہ نہیں پھر دیکھنے کا وقت ملے یا نہ ملے اور تکاروں وہاں باسخ کہ جو سر اٹھا کے چلا کرتے تھے نا آج سر جھکا ہوا ہے چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے ایک مرتبہ ایسے انداز میں جب عباس چل رہے ہیں نا بیڈالی اپ پر قریب آ کے کہتا ہے بابا بابا میرے چچا کی خبر تو دو ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے سر جھکا ہوا ہے ایک مرتبہ مولا حسین دیکھے کہتے ہیں عباس تمہارا رنگ کیوں بدل گیا تم نے اپنا چہرہ جھکا کیوں لیا کہا مولا حسین جب میں گھر میں جاؤں گا اگر زینب وہ قلصوم نے پوچھ لیا کہ دربار میں کیا ہوا اور مجھے بتانا پڑا کہ آپ کے سر کا نام لیا گیا اور زینب نے اگر پوچھ لیا کہ عباس تیری زندگی میں حسین کے سر کا نام لیا گیا مولا مجھے بتائیے میں کیا چاہرہا ہوں حضر قبل اللہ اللہ آپ کو سوائے گا میں اہلِ غیر کی کوئی کم نہ دے یہ ایامِ ازا ہیں اور ان ایامِ اولانے کے لیے کوئی الہار کہنے کی ضدورت نہیں ہوتی ہم تو بس کچھ جملے کہتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے صاحب ایک خلاصہ مصائب یہ کہتا ہے کہ جب مولا حسین دربارِ بلید کی طرف گئے ہیں جنابِ زینب و کلزوم جب گھر میں آئے ہیں اختانے دونوں بہنے تاہ تل باب دونوں بہنے زینب و کلزوم درمازے کے پیچھے کھڑی تھی ایک درمازے کے پیچھے کھڑی تھی جنابِ زینب دوسرے دروازے کے پیچھے کھڑی تھی جنابے انہیں کلزوم جب آئے ہیں ناں گھر میں ایک ملطبہ مخدومہ آگے بھڑ کے کہتی ہیں بھئیہ حسین دربار میں کیا ہوا ازا دروں جب کہانک کیا ہوا مولا حسین دے کے کہتے ہیں مجھ سے یزید کی بیت طلب کی گئی جب کہانا یزید کی بیت طلب کی گئی زہدی صاحب کے یہ جملے ہیں زہدی صاحب کہا کرتے تھے جب کہانا یزید کی بیت طلب کی گئی مخدمؐ دے کے کہتے ہیں بھئیہ پھر کیا جواب دیا بس یہ کہنا تھا کہ پتا نہیں کیا خیال آیا مولا حسین کے دل میں مولا دے کے فرماتے ہیں بہن زینب بتاؤ مجھے کیا جواب دینا چاہیے تھا